بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث ساجید عباسی رپورٹر فورٹی ٹو سے آج ہم موجود ہیں میاکرامت علی وٹو صاحب کے پاس سیاسی اور سماجی شکشیت ہیں وارڈ نائن سے ان کا تعلق ہے پی ایم 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 نون کے سرگرم کارکون بھی ہیں جیالے بھی ہیں ہم ان سے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی مجودہ صورتحال تبدیلی سرکار کے بارے میں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان کے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں اس ٹائم حکومت پی ایم ایم نون کے ہاتھ میں آگئی ہے تو پی ایم ایم نون نے کیا سٹیٹیجی تیار کر رکھی ہے اس کرائیسی سے نکلنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ملکی حالات تو بہت خراب ہیں جو خان صاحب نے پچھلے چار سال میں معاشی لحاظ سے ملک کا بیڑا گھرک کیا ہے تو ٹائم تو بڑا لگے گا ابھی شباز شریف صاحب لگے تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت ٹائم لگنا ہے الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا فریش منڈٹ لے کر آنا پڑے گا تاب بھی کوئی پالٹی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی اس ملک کے اندر فریش الیکشن ہو اور شفاف الیکشن کی صورت میں گورنمنٹ آئے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ابھی آگئی ہے اور الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ڈھانی ہے اور جیسے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ جب بھی شیر آیا ہے شیر نے ہی خدمت کی اس ملک کی تو اب بھی انشاءاللہ توقع پوری امت مسلمہ کی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان کی قوم کی نظریں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ کام مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں ہے اس ان حالات سے پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ اس ملک کو نکالے گی جو حالات اس نے اس ملک کو اس نیج بھی پچھایا ہے انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے انشاءاللہ اس حالات سے نکلے گا پاکستان اور دوبارہ اس ملک کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے پھلتا بھلتا پاکستان انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ جلد ہی ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو خان صاحب بھی یہی کہہ رہا تھے کہ الیکشن دوبارہ کروا لیں ان کی الیکشن کرانے کی پالسی اور پی ایم ایل این نون کو حکومت میں آنے کے بعد اگر فوراً الیکشن کرواتا ہے تو پھر خان صاحب کی اسٹریٹیجی میں کیا فرق تھا اصل میں دیکھیں ایک جمہوری پروسس ہوا ہے آئینی پروسس ہوا ہے اس پروسس سے پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایک آئینی طریقے سے ایک پرائم منسٹر کو گھر بھی جا گیا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ وہ کپتان جس طریقے سے لیٹا رہا ہے یا وہ جس طریقے سے اس نے ایک تماشا اس ملک کا بنانے کی کوشش کی الٹی میلی اس کو گھر جانا پڑا تو دیکھیں الیکشن تو پی ایم ایل این ہماری ساری سیاسی جماعتیں اس چیز پر متفق ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے لیکن جس طرح یہ الیکشن کروانا چاہتا تھا یا جن حالات میں الیکشن کروانا چاہتا تھا وہ کسی کو قابل قبول نہیں تھے اب انشاءاللہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اور ساری دنیا دیکھے گی جو اس نے اس ملک کا آل کیا ہے عام آدمی کے پاس پبلک کے پاس قوم کے پاس ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے انشاءاللہ قوم اپنا فیصلہ سنائے گی جب فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اس کو بتائے گی جو اس نے وعدے کیے تھے اس نے جو اس قوم کے ساتھ مزاق کیے ہیں جو اس نے ہمارے ملک کا جو حال کیا ہے لارے لپے لگائے اس نے جھوٹے یو ٹرن لے لے کے پچاس لاکھ کار بنانے تھے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ سارے ڈرامے انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ الیکشن میں قوم دے گی انشاءاللہ جیسے کہ خان صاحب ابھی سڑکوں پر ہیں آئین چکنی انہوں نے کی ڈی جی پی آر کو اس کی وضاحت کرنا پڑی تو ملک تصادم کی طرف نہیں جائے گا جس طرح در پہ در ابھی پنجاب سمبلی کا واقعہ اس سے پہلے قومی سمبلی کا واقعہ یہ کس ڈھگر پہ پاکستان لے جانے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ایک معاورہ ہے نا ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے لیکن انشاءاللہ اب وہ حالات نہیں ہیں قوم بھی جاگ رہی ہے ملکی جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس کی کوئی اپوزیشن نہیں تھی اس نے خود اپنا بیڑا گھرک کیا بیڑا گھرک اس نے ریلیور نہیں کیا میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی ایک اچیومنٹ بتا دے جو اس نے چار سال میں کی ہو اس قوم کی خدمت کی ہو اس ملک کی خدمت کی ہو سوائے بیڑا گھرک کرنے کے اس ملک کا تو انشاءاللہ اب تو یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور مزید پہنچنے والا ہے اب اس کی کل کی کراچی کی تقریر دیکھ لیں اس کو خود نظر آ رہا ہے اس نے جو بویا ہے وہ کٹنے کا وقت آ گیا اس کا تو انشاءاللہ اس کو خود نظر آ رہا ہے اس کی تقریر اس کی باڑی لینگویج بتا رہی تھی کہ خود ہی کیسز کی باتیں کر رہے ہیں تو جو بندے نے کیا ہوتا ہے وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس نے جو چور چور اور جیلوں میں ڈالنے کا اس کی خواہش تھی وہ اب اس پہ یو ٹرن ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ سارا وہ الٹ کام چلنے والا ہے اور انشاءاللہ میں تو ہن قریب اس کو جیل میں دیکھ رہا ہوں جائے گا اور اس کا انشاءاللہ پوری قوم اس سے حساب لے گی جیسے پی ڈی ایم جماعت میں سے لگتا نہیں آپ کو زرداری صاحب سیف کھیل لیں چھے مینے کی حکومت کے لیے نون لی کو آگے کر دیا تو آپ کو چاہیے لگتا ہے کہ نون لی کو یہ ذمہ داری بھا پائے گی جس طرح پنجاب بھی نون لی کو دے دیا گیا وفاق بھی نون لی کو دے دیا گیا اور اپنے پاس سیف سیٹے رکھی ہیں تاکہ کل کو کوئی الزام آئی دی تو پی ایم 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 نون کا اس کرائیس سے بچنے کی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایم 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 نون کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی سیف نہیں ہے یہ ایک اس نائل آدمی کو نکالنے کا واحد ہی راستہ تھا اور آئینی راستہ یہی تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد آتی اور سارے اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ متفق ہوئیں اور ایک فیصلہ لیا انہوں نے تو الٹی میٹلی اس کو گار جانا پڑا اور یہ یہ ایک بہت بڑی بکٹری ہے پاکستانی قوم کے لیے ایک جمہوری جمہوریت پسند لوگوں کے لیے کہ آئینی طریقے سے اس کو گار بے جائے باقی دیکھیں جو سیاسی جماعتیں اب مسلم لیگ نون جو ہے پہلے بھی بڑے بڑے چیلنج رہے ہیں ان کو فیس کیے ہیں اور ڈیلیور بھی کیا ہے آپ دیکھیں دوزار تیرہ میں اتنے اچھے حالات نہیں تھے پاکستان میں لائٹ نہیں آتی تھی دہشتگردی تھی تو میاں محمد نواز شیف کی قیادت میں اس ملک میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ملک نے ترقی کی ہے الحمدللہ تو اب بھی انشاءاللہ تاللہ چیلنج ضرور ہیں مشکل بھی ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہنا ممکن نہیں ہے اس ان حالات سے انشاءاللہ تاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہی نکالے گی انشاءاللہ تاللہ ان سے سر اب وفاق میں بھی آپ کی حکومت پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تو میاں محمد نواز شیف صاحب کا علاج کمپلیٹ کروا رہے ہیں ان کو واپس کب لارے ہیں دیکھیں میاں صاحب کا اپنا ملک ہے میاں صاحب اس ملک کے تین بار الیکٹڈ پرائم منیسٹر رہے ہیں اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے آپ کو پتا ہے جس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن پھر بھی اس کی لائلٹی اس کی محبت اس کا پیار اپنی قوم دیکھیں نا لیڈر جو ہے وہ مرتا نہیں ہے لیڈر لیڈر نواز شیف کو انہوں نے کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی ہے سیاسی طور پر لیکن وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے ابرہ ہے اور انشاءاللہ تاللہ ابھی بھی دیکھ لینا نواز شیف دوبارہ آئے گا اور انشاءاللہ تاللہ اس ملک کی باگ دور نواز شیف نہیں سمالنی ہے تو انشاءاللہ تاللہ اور اس کرائشس سے بھی نواز شیف نے نکالنا ہے پی ایم ایل ایل نے نکالنا ہے جلد میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں جی انشاءاللہ شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں ایسا کہنا ہے میاں کرامت علی وٹو صاحب کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں مجودہ صورتحال کے اوپر انشاءاللہ نیکس کیسی سلیبیٹی کے ساتھ آپ کو جلدی ملاقات کرائیں گے تب تک اپنے میز بان ساجد عباسی کو جی دیئے اجازت اللہ نیکبان